کی جائے تو وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب خبر کے مطابق وہ انڈیا ویزٹ کرنے والے ہیں ایسی او کی میٹنگ کے لیے کچھ ٹائم پہلے بلاول بوٹو صاحب نے ویزٹ کیا جی ٹونٹی میں جو میٹنگ تھی اس کے اندر کیا فرق پڑے گا کوئی بہتری آئے گی ابھی تو پرائیم میسٹر ویزٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب کے مطلق یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا انداز زیادہ وہ وہ کیا کہتے ہیں ہوچھا قسم کا نہیں ہے جو بلاول کا ہے اس نے ایک ایسا بیان دے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلق بہت برے کر دیئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں لرندر موڈی جی کی مدرز کی ڈیتھ ہوئی تھی اور شہباز شریف صاحب نے ایک انہیں تازیت کا پیغام بھیجا تھا کہ کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہو جانا وہ irreparable ہوتی ہے تو میں میں نے وہاں سے یہ جج کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس قسم کی بھونڈی زبان جو ہے نا وہ استعمال نہیں کریں گے اور وہ بیلونگس ٹو فیملی جو بزنس کی امپورٹنس کو سمجھتی ہیں سارا کچھ سمجھتی ہیں تو پاکستان کی بقا اس میں ہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن اچھے ہو جائے اور اگر شہباز شریف صاحب آئے یہاں اور پرائم نسٹر موڈی کے ساتھ ملاقات کسی طریقے سے ہو جائے تو یہ بہت اچھا بریک تھو ہے بھئی کہ کتنی جنریشنز کو اور آپ خراب کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر کیے جائے پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی لیکن انڈینز کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کنسر نہیں ہے پاکستان سے ہمیں کوئی ریلیشن بہتر نہیں کرنے آپ ڈویلیپمنٹ کی طرف جاؤ ہم نہیں یہ کہتے کہ آپ تباہ ہو جائے پاکستان برباد ہو جائے لیکن انڈیا کو پاکستان سے ریلیشن کوئی چاہیے ہی نہیں اس کی کیا ریزن ہے مطلب ڈیس پوائنٹ ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں یا وہ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتے دیکھیں ہندوستان کی لیڈرشپ نے بہت کوششیں کی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی اور انیس نائنٹین نائنٹی نائن تو کلاسک اس کا ایجامپل ہے نا کہ پرائم نیسٹر اٹل بہاری باج پائی آئے لاہور اور پرانے وہ لوگ جن کا لاہور سے تعلق تھا دیوانند اور کلدیپ نیر اور یہ سارے جو بیسٹ پنجاب کے لوگ گئے ہوئے تھے مہندر کپور سنگر جی یہ ساروں کو بلے کے آئے مشن کے اوپر اور بہت یہاں پہ بھی پرائم نیسٹر نواز شریف نے ان کو بہت بیلکم کیا اور باج پائی صاحب پھر منارے پاکستان گئے وہاں انہوں نے اعلان کیا بھی ہم پارٹیشن کے خلاف تھے لیکن آج ہم اس چیز کو ختم کر کے آہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی کو آہ تسلیم کرتے ہیں یہ دو ریاستیں ہیں مل کے ہم کام کریں گے اور کشمیر پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی ایڈوانس آرگیومنٹس مل پروگریس ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کارگل کر دی جنرل مشرف نے اور ان کے تین چار جنرلز نے اور آہ وہ موقع پھر جب ہاتھ سے گیا اس میں جنگ ہوئی اور ہمارے تو بے نظیر بھٹو کے کہنے کے مطابق تین ہزار سے زیادہ پاکستان ہی مارے گئے ہم نے تو کبھی مانے ہی نہیں کہ ہماری فوج اس میں لڑی ہے بعد میں البتہ وہ بتانی نشان حیدر یا وہ کونس ہے وہ دے بھی دیا تو پہلے کہا کہ ہمارے تو سولجرز نہیں تھے وہ تو مجاہدین تھے بعد میں کسی کو دے بھی دیا کچھ اس قسم کا میڈل پاکستان has no وہ کوئی اکل کی بات نہیں ہے کہ بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو لڑی نہیں ہیں اور بعد میں پھر وہ اپنے میڈل بھی دے دیا anyhow to cut a long story short وہ ایک سنیری بوقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا پھر نرندر موڈی جی جب پتہ لگا شادی ہو رہی ہے تو وہ آگے اس کے لیے ہاں اور وہ elective ہوئے تھے پرائیم نیسٹر تو ساتھ ہی پتھان کٹ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی طرف سے یہ لشکر طائبہ اور جیش محمد اور ان کی آپریشنز مجھے یاد ہے جمعہ کے وقت وہ وہ پڑے ہوتے تھے گلے یہ لشکر طائبہ کے پیسے ہیں یہ جیش محمد کے یہ حرکتو المجاہدین تو نہیں کیا کیا نام تھے جمعہ پڑے اور چندہ دیں جہاد کے لیے تو وہ انہوں نے کشمیر کے اندر پنگا لے لیا بلکہ کشمیر کے جو اپنے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اٹانومی بڑھ جائے یا جو بھی ہے وہ ختم ہو گئی اور وہاں پہ پاکستان ورسز انڈیا کی اپنا پروکسی ہو گئی اب آپ پوری سٹیٹ کے ساتھ کیسے چند سو کال مجاہدین بھیج کے اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یہ ہوا کہ بہت خون خرابہ وہاں پہ ہوا وہاں پہ جو کشمیری پندت جو بچارے رہتے تھے کوئی چار لاکھ یا ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اس کی کئی سٹوریز ہیں بٹ وہاں سے ان کو وہاں جانا پڑا لیکن انڈیا کے پاس ان کا کشمیر رہا اور اب تو انہوں نے وہاں پہ اپنی پوری اریجمنٹ کر لی ہے کبھی تین چار ان کے سولجرز مارے جاتے ہیں جب تک یہ ہوتا رہے گا so have i tell you no chance کہ ہمارے کچھ بھی normal relations ہو تو یہ ختم کرنا پڑے گا اور انڈینز جو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں پاکستان کو کہ we are no longer indopark وہ ہم نے hyphenated relationship ختم کر دیا ہے we are now india pacific یعنی پورا pacific ocean کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان اگر کامیاب ہوتا ہے ان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم اس میں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں we wish you all the best لیکن we are no longer tying our future to پاکستان یہ وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے ان کی اکانومی ایسے بڑھ رہی ہے آگے www روستو کی ایک classic theory ہے جس میں ایک stage ہے take off جب take off ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکانومی صرف آگے کو بڑھتی ہے تو انڈیا اس صورت میں آ چکا ہے اور آپ کا جو حال ہے وہ آپ بھی بتاتے ہیں اور سارے بتاتے ہیں نہ نوکری ہیں نہ business ہے نہ industry ہے اور so that's it تو یہ اس کے اندر یہ بول ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں لیکن میں نے کئیوں کو ایسے بھی ملا ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو لاکھوں ہم jobs جو ہے نا outsource باقی دنیا کو کرتے ہیں وہ ہم پاکستان کو کر سکتے ہیں آئی ٹی اور ادھر ادھر ہاں لیکن اس کے لیے پاکستان کو کو اس تبدیلی ہیں تو لانی پڑے گی نا اور وہ ٹھیک ہے ان کے لیے کیونکہ terrorism ہم نے کر کے so called جہاد کوئی نقصان نہیں بچایا جانی نقصان انڈیا کا تو ہوا ہے وہ ہماری طرف بھی ہوا ہوگا نا وہ جو مجاہدین آتے تھے مارے بھی جاتے تھے تو خون بہانہ اگر یہی ہے ایک foreign policy کا agenda پاکستان کا تو وہ کہی it has let know where بلکہ سارا اس کا جو ہے وہ خمیازہ وہ پاکستانی عوام اب پورا کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کئی twenty seven billion سنے ڈالرز ہم کو دینے ہیں یہ سال کے آخر تک ابھی تو ایک billion ہی کہیں relief ملی ہے کیسے یہ manage کریں گے i have no clue at all میں نے پاکستانی economist سے بھی بات کی ہے وہ سب کان کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار ہمارے باس میں کچھ نہیں ہے یہ کسی عجیب نشے میں ہے اسے کہتے ہیں delusional سر کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ایک لوگ جی سر کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید دیکھیں اگر یہ بات میں ایک عام پاکستانی ہوں ایک student ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ آئی ہیں اور بڑے ٹائم سے آ رہی ہیں تو پھر ہمارے politicians کو بھی سمجھ آتی ہوں گی لیکن politicians کے ہاتھ میں کوئی ہے انہی چیز decision لینے کی power نہیں ہے policies بنانے کی خاص طور پر انڈیا کو لے کے policies بنانے کی power ہمارے politicians کے پاس نہیں ہے یہ policies کوئی اور بناتے ہیں چاہے کشمیر کی policy ہو یا پھر کوئی دو انڈیا کو لے کے relations کی policy ہو ہاں اگر ایسے ہے تو میرے خیال سے ہمارے سب politicians کو مل کے اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے mandate لے کے ان سے vote لے کے جو ہم پروگرام لانا چاہتے ہیں اس میں کام کر سکے اس میں اگر سارے یہ کر دینا مل کے تو پھر یہ بات بالکل open ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک جا کے تو ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے چکر لگا رہا ہے اور دوسرے ایک سار راؤنٹ لگانا شروع کر دیتا ہے تو یہ ورد جو یہ کرتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک یہ بھی اس میں پورا ملوث ہے میں کہہ رہا ہوں ورنہ politicians should say we don't want any interference let politicians manage the affairs of پاکستان لیکن اگر وہ اس میں یہ establishment کو لے آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو پھر یہ سرکس چلتی رہے گی بھئی کیا ہو سکتا ہے اور اس میں انڈیا کا کوئی نقصان نہ پہلے آئی تنگ ہوا تھا economy کے حوالے سے یا آگے development کے حوالے سے اور نہ ہی آنے والے time میں ہوگا اگر نقصان ہوا تھا ہو رہا ہے نہ ہوگا تو شاید وہ پاکستان کا ہی ہوگا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن سر شاید نہیں بلکہ ہو چکا ہے ہم نہیں چاہتے اس سے پاکستان کے حالات زیادہ بورے ہوں ہم ان میں سے ہیں ہم چاہتے ہیں اکل کر لو اور میں آپ کو responsible state بنا دو اور دیکھو پھر اے کس طرح آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے سر لاس میں مجھے یہ بتائیے گا three billion ڈالر ملے آئی ایم ایف سے اور ہمارے منیسٹر الحمدللہ کی پوسٹ لگاتے نظر آ رہے ہیں ٹویٹ کرتے نظر آ رہے ہیں مطلب ایک بہت بڑا کارنامہ یا بہت ایک بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے دے دی ہیں جبکہ دوسرے نیبر کی اگر بات سکسٹین بلین تو ان کی ویسے ایمازون کی طرف سے investment آ جاتی ہے انڈیا میں مطلب ہم پھر بھی یہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے گے ہم competition کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا ہم مقابلہ اپنی عوام کو اپنے students کو school colleges universities میں بتاتے ہیں کہ انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن economy کی اگر بات کرے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ ہم اپنی youth کو کیوں نہیں بتاتے یہ ہم اپنی 75 سال کیسے اندیرے میں رکھا گیا ہے ہمیں 75 سال کیسے جھوٹے ناروں کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے بھئی آپ لوگ اب یہ سارے ناروں کو expose کر رہے ہیں میں نے اپنی research میں تین کتاب میں دکھا دی ہے کہ یہ سارا سیاست ہی جو ہے وہ نفرت کی اور جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے conduct کی اور اس کا پھر اب وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں انگریزی میں the chickens have come. کہتے ہیں کی ہیں وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہیں اب اور کیا ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی انہوں نے بیسے نقصان تو پچھا ہے نا مجھے یاد ہے جب یہ بومبے کا attack لشکر طیبہ نے کیا تھا تو ایک گیانہ سال کا بچہ مجھے یاد ہے رو رہا تھا بومبے ریلوی سٹیشن پہ کہ میں اور میرے ابا جا رہے تھے گیارویں شریف کے عرص کے اوپر وہ مسلمان تھے تو یہ جب حملہ ہوا ہے تو میرے ابا جی کی death ہو گئی اور وہ بچارہ یتیم کر دیا انہوں نے تو یہ مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ گیارویں شریف کے حوالے سے وہ مجھے یاد رہ گیا لیکن میں نے پھورا وہ بی بی سی کا پروگرم دیکھا ہے کہ ایسے یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں پہ اپنا دہشت پیدا کرو ان کے دلوں میں یہ وہ یہ جو انسٹرکٹر تھے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر وہ پنجابی وہ یہ جو تم اور میں بولتے ہیں اور کوئی بول ہی نہیں سکتا وہ ٹھیٹ پنجابی ہماری بول رہے تھے کہ اے نہ کرو اے نہ کرو ٹی وی نہ دیکھو جا کے انہوں نے یہ میں نے خود سنا ہے وہ سارا ریکارڈڈ ہے ان کی یہ بھیہودگی بھی تو یہ ہے کہ they don't know how to even conduct an operation اور میں اس operation کے تو خیر بالکل condemn کرتا ہوں لیکن وہ سب پکڑے گئے ہوئے ہیں اور وہ دیکھے نا ابھی پچھلے دنوں وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو نواز شریف نے بتا دیا کہ اجمل کساب جو ہے وہ پاکستانی ہے لو دیکھو یار یعنی یہ وہ deny کرنے کے چکر میں ہیں تو یہ level ہے ہمارا سب intelligent دیکھو پتا ہے intelligent level of politics یہ اس سے نیچے کی بات ہے اور اس میں اس قسم کی فضول باتیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ ایک واقعہ پیش آیا سویڈن میں قرآن پاک کو کی بے حرمتی کی گئی جلایا گیا international level پہ بہت بات ہو رہی ہے پاکستان نے بھی انڈیا میں بیٹیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات آج کے دور میں جب ہوتے ہیں تو اس سے کیا society میں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کی سوچ میں یا relations میں کیا فرق پڑے گا دیکھیں کسی کی مقدس کتاب کو جلا دینا اور یہ کرنا واقعی یہ بہت hurtful سی ایک action ہے اور لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ ظلم بھی تو یورپ میں بہت ہوئے اور ہماری society میں بھی ہوتا ہے جو لوگ جا کے لنچ کر دیتے ہیں لوگوں کو بلیسفیمی کی کیا وہ کم ہے اس سے سو ایک extreme جو behavior ہے وہ غلط ہے میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ قرآن شریف کو کوئی جلائے یا ہم بائبل کو جلائیں یا گیتہ کو جلائیں یہ لوگوں کو دل دکھانے والی باتیں ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ background بھی ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے پاکستانی اور یہ سارے آئے 95% تو بہت اپنا کام کم کرتے ہیں لیکن وہ extremists جو ہیں انہوں نے یہاں پہ آکے جو یورپین societies ہیں ان میں مصیبتیں بھی بڑی کھڑی کی ہیں تو پھر کچھ یہاں پہ بھی تو extremists ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ extremists ہوتے ہیں وہ اس کا misuse کرتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اگر کوئی چاہے سویڈن میں بائبل کو بھی جلانا تو وہ جلا سکتا ہے I don't think کہ اس کو کوئی جا کے مارے گا کیونکہ people say کہ یہ پاگلوں کی عرکت ہے ایک ایک سر پھرے کا یہ ہے اس کو why should we give importance بالکل سمجھ گئے آپ یہ طریقہ بھی ہے دیکھنے کا ایسے ہی ہے ہم نے یہاں پہ نہیں کیا کیا کہا کہا ہو ہے کہ محمود غزنی بلتشکن تھا یہ تھا تو وہ کیا ہے بلتشکن means what کہ ہندووں کے مندر گرانا اور یہ اس پہ ہم فغر کرتے ہیں تو ایک قرآن شریف کا جلانا کسی مندر کو attack کرنے میں کوئی فرق ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جب بھی عرکت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ غلط ہے یہی چیز ہے لیکن نہیں ہمارے لوگ تو رسپیکٹ کرتے ہی نہیں نا جہاں بھی جاتے ہیں یہی تو پرابلم ہے and i say 95% are not involved یہ دو تین پرسنٹ ہی ہیں جو وہ extremist ہوتے ہیں جو یورپ میں بھی ہیں جن کا کام انہوں نے کئی ٹیررزم یہاں پہ کی ہے یار سٹاکم کے اندر ایک تھا اس بیگ اس نے ٹرک چڑھا دیا تھا اور کئی لوگ مار دیئے تھے جی جی تو اس society میں reaction نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے action جو ہیں ان پہ کوئی react نہ کرے react کرنے والے ادھر بھی تو پاگل ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں قرآن جلا دیتے ہیں definitely آپ یہاں آکے